آپ سبھی کو جائے مسیح کی دہ بائی بل پوشن میں آپ کا سواگت ہے ہمارا آج کا وچن ہے نیائیوں کی پستک تیسرا ادھیائے وچن بارہ سے اکتیس تب اسرائیلیوں نے پھر یہوہ کی درشتی میں برا کیا اور یہوہ نے مواب کی راجہ اگلون کو اسرائیل پر پربل کیا کیونکہ انہوں نے یہوہ کی درشتی میں برا کیا تھا اس لئے اس نے امونیوں اور امالیکیوں کو اپنے پاس اکھٹا کیا اور جا کر اسرائیل کو مار لیا اور خجور والے نگر کو اپنے وش میں کر لیا تب اسرائیلی 18 وش تک مواب کے راجہ اگلون کے ادھین رہے پھر اسرائیلیوں نے یہوہ کی دوہائی دی اور اس نے گیرہ کے پتر ایہود نامک ایک بنیامینی کو ان کا چھڑانے والا ٹھہرایا وہ بے حد تھا اسرائیلیوں نے اسی کے ہاتھ سے مواب کے راجہ اگلون کے پاس کچھ بھیٹ بھیجی اہود نے ہاتھ بھر لمبی ایک دو دھاری تلوار بنوائی تھی اور اس کو اپنے وستر کے نیچے داہینی جھانگ پر لٹکا لیا تب وہ اس بھیٹ کو مواب کے راجہ اگلون کے پاس جو بڑا موٹا پرشتھا لے گیا جب وہ بھیٹ کو دے چکا تب بھیٹ کے لانے والے کو ودا کیا پرنتو وہ آپ گلگال کے نکٹ کی خودی ہوئی مورتوں کے پاس لارت گیا اور اگلون کے پاس کہلا بھیجا ہے راجہ مجھے تجھ سے ایک بھید کی بات کہنی ہے تب راجہ نے کہا تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ تب جتنے لوگ اس کے پاس اپستے تھے وہ سب باہر چلے گئے تب اہود اس کے پاس گیا وہ تو اپنی ایک ہوادار اٹاری میں اکیلا بیٹھا تھا اہود نے کہا پرمیشر کی اور سے مجھے تجھ سے ایک بات کہنی ہے تب وہ گدی پر سے اٹھ کھڑا ہوا اتنے میں اہود نے اپنا بایا ہاتھ بڑھا کر اپنی داہنی جھانگ پر سے تلوار کھینچ کر اس کی توند میں گھسیر دی اور فل کے پیچھے موٹ بھی پیٹھ گئی اور فل چربی میں دھسا رہا کیونکہ اس نے تلوار کو اس کی توند میں سے نہ نکالا ورنوہ اس کے آرپار نکل گئی تب اہود چھجے سے نکل کر باہر گیا اور اٹاری کے کیوار کھینچ کر اس کو بند کر کے تالہ لگا دیا اس کے نکل کر جاتے ہی راجہ کے داس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اٹاری کے کیوارڈوں میں تالہ لگا ہے اس کارن وہ بولے نشہ وہ ہوادار کوٹھری میں لگوشنکہ کرتا ہوگا وہ بات جہتے جہتے تھک گئے تب یہ دیکھ کر کہ وہ اٹاری کے کیوارڈ نہیں کھولتا انہوں نے کنجی لے کر کیوارڈ کھولے تو کیا دیکھا کہ ان کا سوامی بھومی پر مرا پڑا ہے جب تک وہ سوچ وچار کر ہی رہے تھے تب تک اےہود بھاگ نکلا اور خودی ہوئی مورتوں کی پرلی اور ہو کر سیئرے میں جا کر شرن لی وہاں پہنچ کر اس نے اپریم کے پہاڑی دیش میں نرسنگہ فکا تب اسرائیلی اس کے سنگ ہو کر پہاڑی دیش سے اس کے پیچھے پیچھے نیچے گئے اور اس نے ان سے کہا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ کیونکہ یہوا نے تمہارے معابی شتروں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے تب انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کے یردن کے گھارٹوں کو جو معاب دیش کی اور ہیں لے لیا اور کسی کو اترنے نہ دیا اس سمیہ انہوں نے کوئی دس ہزار معابیوں کو مار ڈالا وہ سب کے سب ہشٹ پشٹ اور شورویر تھے پر انتون میں سے ایک بھی نہ بچا اس پرکار اس سمیہ معاب اسرائیل کے ہاتھ کے تلے دب گیا تب اسی ورش تک دیش میں شانتی بنی رہی موسیقی